موسیقی سنینہ خاتون ہے کول کاتا سے کوشتی ہیں کہ ان کی بھاپی نے اور ان کی والدہ نے مریے خریدی اور بس بھاپی نے خریدی اور ان کا کام ختم یہ انہوں نے مرگی دی دی ان کی امی کو اور ان کی امی نے اس مرگی کو پالا اور اب دیئے مرگی نے انڈے تو یہ کہتی ہیں کہ اس انڈوں پر کس کا حق ہے بھاپی اپنا حق بتاتی ہوں گی اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم نے پالی یہ تو یہ انڈے جو ہمارے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پالا ان کی دیکھ بھل کریے تو اصل میں وہ انڈوں کا مالک کون ہوگا تو ایسی صورت میں کہ جیسے اگر کسی نے بکری دی کسی کو پالنے کے لیے اور یعنی شرکت کرنے کے لیے کہ بھئی آپ اس کو پالیں اس کے پیسے وغیرہ آپ ہلانے پلانے کیوں گے وہ دیں گے تو اصل میں جو انا اس کا بچے کا مالک بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اصل جانور کا مالک ہے تو اگر بکری کا مالک ہے اس نے بچہ دیا اور یہ کسی اور نے اس کی پرورش کی ہے تو اس کا مالک بچے کا بکری کا مالک ہی ہوگا یا اسی طرح مرگی وغیرہ دیتے ہیں کہ مرگی کسی کو رکھنے کے لیے دی پالنے کے لیے تو اب جو یہ انڈے ہوں گے تو اس پر انڈے کا پیحق اس کا ہوگا کہ جو مرگی کا مالک ہے تو ایسی صورت میں یہ جو انڈے بھابی کی مرگی نے دیئے ہیں نا آپ کی تو اصل میں اس کی مالک آپ کی بھابی قرار پائیں گی اے عورت نہ کہ آپ کی والدہ ہاں اگر بھابی انڈے بنا کر آپ کو کھلانا چاہیں یا آپ کو دینا چاہیں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اور آپ کو اس میں مطالبہ نہیں ہے کوئی شرط وغیرہ اس میں تیہ نہیں ہے تو اس میں اگر اپنی خوشی سے کھلائیں تو پھر اس میں کوئی حرض نہیں ہے بھابی اگر انڈوں کو چاہے پکا کے دیں یا کچھا یام لڑ وغیرہ آپ کو کھانے میں شامل کر لیں تو یہ ایسا ہو سکتا ہے جبکہ اس میں مالک کی اجازت ہو کہ ٹھیک ہے یہ انڈے آپ آپ کھا لو یہ وہ خود دے دیں بھائی آپ رکھ لو یا بچے کو دے دیں آپ کے گھر میں تو ٹھیک ہے ورنہ اصل مالک کا سوال ہے تو مالک جو ہے وہی ہوگا جو مرگیوں کا مالک یعنی آپ کی بھابی کی مرگیاں ہیں انڈے بھی بھابی کی مرگی نے دیئے ہیں تو اس کے مالک بھی بھائی ہوں گی